مزبان اشرف گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نائنٹی فور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹک ویسٹ کے سابق کوڈیڈیٹر محمد یوسف صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے خیالات کیا ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیے گا کہ آپ سی این سی کے جو کوڈیڈیٹر ہیں آپ ان سے کیا مطمئن ہیں جی بلکل ہمارے ان سی کوڈیڈیٹر ڈسٹک ویسٹ جانزیب مشال بہت اقابل ترین بندہ بھی ہے اور ان کی جو ریکوائیڈمنٹ تھی تمام کلبوں کے ڈاکومنٹس جمع کرنا سکروٹنی کے لیے تو بانارا زون کی تمام ٹیموں نے الحمدللہ بروقت جمع بھی کر دیے اور اس کے علاوہ ڈسٹک ویسٹ میں جتنے بھی کلب یہاں پر آئے اس کے دفتر میں تو ان کا کاپریٹ بہت اچھا رہا رویہ ان کا بہت اچھا رہا سب سے اور ہم ان سے بلکل مطمئن ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بانارا زون میں ٹوٹل کتنی ٹیمیں ہیں بانارا زون میں ٹوٹل بیس ٹیمیں ہیں تو جو ٹیموں کا آپ کے ساتھ الہاق ہے جو آپ کی حمایت میں ہیں ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے بانارا زون میں بیس ٹیمیں ہیں لیکن دوہزار پندرہ کے سکروٹنی کے مطابق سولہ ٹیموں کو رائٹ اپ ووٹ ہیں اور چار تین ٹیمیں نیو ریزیسٹریشن کی ہیں اور ایک ٹیم جو کہ سکروٹنی میں دوہزار پندرہ میں وہ نہیں آئی تھی تو اٹارا ٹیمیں ہمارے فیور میں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بانارا زون کے اندر فٹبول کے لحاظ سے آپ کیا چاہتے ہیں جی بلکل بانارا زون یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوت جو کہ منفی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کو ہم پوزیٹیف سرگرمیوں میں لانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر گراؤنڈ آباد رہے اکیڈمیا بنے اور ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں لیکن ڈسٹرک ویسٹ میں آٹھ زون ہیں اور آٹھ زونوں میں تین زون ایسے ہیں اورنگی زون بانارا زون اور منگا پھر زون جس میں ایک بھی بچہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یا انٹرنیشنل نہیں ہے ہمارے ایک نیشنل ریفری ہیں ابیب اللہ ان کے دونوں بیٹے انٹرنیشنل ہیں لیکن وہ ان کی اپنی کاویشوں کی وجہ سے ان کی بڑی محنت ہے ان کی وجہ سے تو بانارا زون میں بہت فوٹوال ہے تمام ٹیمیں ایکٹیو ہیں تمام ٹیمیں کھیل نہیں ہیں دوسرے دو جو میں نے زون بتایا اورنگی اور بانارا زون میں لیکن بدقسمتی سے اس کے اس کی طرف توجہ ہوا ہی نہیں اور اس کے کوئی بھی پلئر ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے جو کے احساسے کمدری میں ابھی مبتلا ہیں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ نیکسٹ میں ان کے بچے بھی جو ہمارے جو ٹیموں کے بچے ہیں وہ بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور انٹرنیشنل سطح پر جو ہے نا ملک کا نام روشن کریں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ڈسٹک ویسٹ میں جو الیکشن ہیں ان کی کیا اہمیت ہے ڈسٹک ویسٹ میں میں بانارا زون کے حوالے سے بات کروں گا کہ بانارا زون کا ایک قلیدی کردار ہے الیکشن میں اور انشاءاللہ ہم ماضی کی باتوں کو تو بھولیں گے لیکن اپنے زون کی ٹیموں کے مفاد کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے کہا کہ آنے والے وقت میں کراچی میں آنے والے وقت میں فٹبول کے لحاظ سے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں فٹبول کا آنے والا وقت جو ہے الیکشن کا ہے اگر میں سمجھتا ہوں فیر الیکشن نہیں ہوئے تو آنے والا وقت فٹبول جو ہے ایک تباہی کی طرف چلا جائے گا اگر فیر الیکشن ہوئے اور صحیح نمائندے آگے آئے تو فٹبول انشاءاللہ ترقی کرے گا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کھلاڑی نئے آئے ہیں ان کے لیے آپ کو گائیڈ کرنا چاہیں گے کچھ آئندہ کے لیے الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ کام کریں اور بچے جتنے بھی ہمارے خراب ہو رہے ہیں ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر گراؤنڈ جو ہے ہمارے بنارہ زون میں تمام گراؤنڈ بند ہے اور اس میں کسی بھی وجہ سے وہ بند ہے تو ہم کوشش کریں گے پہلے وہ گراؤنڈ کھل جائیں اور اپنے جو یوت ہیں ان کو گراؤنڈوں میں لیا ہے تاکہ وہ تمام جو منفی سرگرمی ہے اس سے بچ سکے اور آئندہ انہی بچوں کو ہم کسی اچھے بپارٹوں میں یا کسی اچھے ٹیموں میں اس کے لیے ٹرائل کے لیے بھیجائیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو بنارہ زون کی ٹیمیں ہیں ان ٹیموں کا آپ کے اوپر کتنا اعتماد ہے جی بنارہ زون کے تمام میرے وہ دوست جو اس مشن میں میرے ساتھ ابھی شامل ہیں ان کا جو افیشل ہیں تمام ٹیموں کا مجھ پہ بہت ہی زیادہ اعتماد ہے اور اعتماد کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ ہم لوگ میٹنگ بلاتے ہیں اور تمام افیشل وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو یہ اس سے بڑا اعتماد کیا ہو سکتے ہیں محمد یوسف کا مزید کہنا تھا میرے لیے تمام لیڈران بائی سے عزت ہیں الیکشن جو بھی جیتے لیکن حق دار کو اس کے حق سے محروم نہ کیا جائے کیمرامن مرزا عادل کے ساتھ اشرف گنی نائنٹی فور نیوز کراچی